ہسٹریسز کیا ہوتا ہے اس کو لیٹن بھاسا میں اس کا نام ہوتا ہے ڈیلے ڈیلے ہونا اس کو پریٹیکلی سمجھجیے پہلے کوئی بھی میٹریلی دیکھو ڈائی میکنیٹک کی ہم بات کریں گے نہیں کیونکہ ہم اپنے پوزیشن والے کی بات نہیں کرتے تو ڈائی میکنیٹک کیلئے ہے نہیں ٹھیک ہے سیرو بڑا ویک میکنیٹائز ہوتا ہے تو کیا کمجوروں کی بات کریں ارے ہاں وہی بات پیرا بڑا ویک میکنیٹک ہوتا ہے تو کیا کمجوروں کو بات کریں فیسیس کہتی کمجوروں کو آپ زیادہ دھیان نہ دی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی ویلو بہت کمجور وہاں پر ہم کیا کر دیتے ہیں اس ویلو کو تو انہیں پیرا کی بھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم چینج کس میں لارہے ہیں بھائی اب کہیں پر اگر جہاں پر آئیٹی کی کوچنگ چلتی ہوگی تو آئیٹی تو سب لیتے ہیں نا ایک ہزار لڑکا وہ بیٹھے کے جا کر کے لیکن ٹیچر کا کس کو دھیان ہوگا جو فیرو آئیٹین ہوں گے فیرو سٹوڈنٹ ان پر دھیان جا جا ہوتا ہے جو پیرا ہوتے ہیں ایک پیرا ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں ایک ہوتے ہیں پیتا جی بیدینن بڑے آئے ہمارا من نہیں تھا وہ تو انس کی بات نہیں تو ہم کس کی بات کرنے جا رہے ہیں یہاں پر فیرو کی فیرو کی بات نہیں فیرو میگنیٹک سب سے زرہ سمجھے گا سعودان وہ کیا ہوتا ہے بات میں بات کریں گے ہم نے ایک میٹریل لیا فیرو میگنیٹک میٹریل اس میں ڈومین بنے ہوئے تھے الگ الگ ڈومین کے ایٹمز ایلائن تھے اپنے اپنی ڈائریکشن میں یعنی اس کے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ تھا لیکن باہر نہیں دیکھتا تھا اندرے اندر وہ نیوٹرلائز کر دیتا تھا لہے کا ٹکڑا لیجیے تو کیا آئرن وہ میگنیٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا کیا اس کے اندر میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے ہوتا ہے اس کا خود کا میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے الگ الگ ڈومینز کے اپنے میگنیٹک فیلڈ ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے الائنمنٹ ہوتا ہے کہ نیٹ میگنیٹک فیلڈ اس کا بھی زیرو ہوتا ہے ہم نے اس کو ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ میں رکھا یعنی ہم نے ایک ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ اپلائی کیا بولے تو ایچ اپلائی تو وہی ہوتا ہے وہ باہر نکلتے نکلتے آپ کا میو ناٹ ہو جاتا ہے لیکن اپلائی کتنا کیا اپنے ایچ ہم نے اپلائی کیا اور اب چیسے اپلائی کیا تو اس کے ایٹمز کیا ہوئے میگنیٹک فیلڈ الائن کرونا شروع ہو گئے یعنی اس کا انٹینسٹی آب میگنیٹائزیشن بڑھنے لگا انٹینسٹی آب میگنیٹائزیشن بولے تو ایم یعنی ایچ بڑھاتے گئے ایم کی ویلو بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اتھا یہ ہو سکتا ہے ایچ کو ون بڑھایا اس کا ایک ایٹم ملائن ہوا ایچ کو دو بڑھایا اس کے تین ایٹم ملائن ہو گئے تو یہ الائنمنٹ لینیرلی ہوگا جروری نہیں ہے بات سمجھے ایچ کو ون بڑھایا ایم ون بڑھایا ایچ کو ٹو بڑھایا ٹو بڑھایا ٹری بڑھایا ٹری بڑھایا یہ تو لینیر ہوا لیکن ایچ کو ون بڑھایا اس کا ایک ایٹم ملائن ہوا دو بڑھایا تین ایٹم ملائن ہو گئے چار بڑھایا پانچ ایٹم ملائن ہو گئے تو یہ لینیرلی نہیں آئے گا تھوڑا کرو آئے گا لیکن لگ بگ لگ بگ لینرڈی ہوتا ہے لیکن بالکل لینرڈی یہ نہیں ہوتا ہے اب ہم بڑھاتے گئے اچ اور وہ الائنمنٹ بڑھتا گیا یعنی اس کا ایم اس کی انٹینسٹری اب میکنڈیجیسن بڑھتی گئی اب پورے پورے ایک ہزار ایٹم الائن ہو گئے اب آپ اور اچ بڑھاؤ یعنی ایک سیچوریشن کی کنڈیشن آگئی اس سے زیادہ اس کے ایٹمز اب الائن نہیں ہو سکتے کیونکہ ہی ایٹم اس کے پاس کہاں سے الائنمنٹ ہو جائے اب ہم نے کیا گیا اچ کی ویلو کم کرنی شروع کی تو میرا یہ ماننا تھا کہ جیسے ایک بڑھانے پر دو بڑھا تھا تو ایک گھٹانے پر دو ڈسٹر بھو جائیں گے تو اپنے ہم نے اچ کو کم کرنا شروع کیا یعنی اپنا ایکسٹرنرل میکنیٹک فیل کم کرنا شروع کیا تو اس کی انٹینسٹری بھی کم ہوتی گئی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا اپنا ایکسٹرنرل میکنیٹک فیل جیرو کر دیا تو نیامتہ اس فیرو میکنیٹک سبسٹنس کی میکنیٹک فیل کتنا ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس میں کچھ میکنیٹک فیلڈ ہے آپ جیسے کس لوہے کی جو پیپر پن ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈببی کے اندر رکھی ہوتی ہے آفیسز بگر ہم دیکھا ہوگا اس کے اوپر میکنیٹ لگا ہوتا ہے اور اس میں لوہے کی پن چپ کی ہوئی ہے یعنی اس میکنیٹ نے اس لوہے کی پن کو کیا کیا میکنٹائز کر دیا آپ اس پن کو آپ نے باہر نکال لیا تو نیامتہ آپ نے اس لوہے کے ٹکڑے سے یا اس میکنیٹ سے اس کو دور کر دیا تو آپ نے ایچ کتنا کر دیا زیرو تو اس پن کا میکنیٹک فیلڈ کتنا ہو جانا چاہیے لیکن جیرو ہوتا ہے اس پن میں دوسری پن چپک آ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں تھوڑا میکنیٹک فیلڈ اس کے اندر ریٹین ہے اس کو کہتے ہیں ریٹینٹیوٹی ساند میں آئی بات اب جب آپ پریٹکلی سمجھے ہو کیا رہا ہوگا ایک ہزار ایٹمز اس ڈائریکسن میں چل رہے تھے میکنیٹک فیلڈ ڈائریکسن تھا مال لیتے اس ڈائریکسن چل رہے تھے ایک ہزار اب میکنیٹک فیلڈ اُلٹاپ کر رہا ہونا کم کر رہا ہو کم کرتے 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 جیرو کر دیا اس کا مطلب ایک ہزار میں نو سو ایٹمز ڈسٹرب ہو گئے اپنے اپنے ڈائریکسن جا کے سیٹ ہو گئے لیکن سو ایٹم ابھی بھی ایلائن ہے ٹھیک ہے اب جلا سمجھئے گا اب آپ نے اپنا میکنیٹک فیلڈ اپوزٹ کیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی ایٹمز ہیں وہ اپوزٹ ڈائریکسن میں شروع کریں ہم نے سبھی ڈائریکسن والے ایٹمز سے کہا او بھی آ چلو سب لوگ ادھر چلو کہا اللہ چھا چھاوی جاؤں سو لوگ دیا کہا ہوا جا رہے ہیں پہلے ان کو گھسیٹ کلاو وہ ادھر چلے گئے نا تو پہلے ان کو گھسیٹ کلانا پڑے گا وہ جب واپس ابھی ایچ کدھر لگا دیا آپ نے لگا دیا لیکن وہ ایچ کر کے آ رہا ہے وہ الائنمنٹ تو بعد میں کرے گا پہلے جو نیگیٹیو ڈائریکسن اس کو واپس لاؤ وہ واپس آ کے اپنے ڈومین میں سیٹ ہو گئے اب تو اب ایم کتنا ہو گیا ایچ جیرو تھا ایچ نیگیٹیو ہو گیا تھا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں کوئرسیوٹی مطبع اس کو اپوزیٹ لگا کے اس کو جیرو کر دینا اس کو کوئرس کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے ایدھر لگانا شروع کیا تو آپ ایدھر سب چلنا شروع کر دیں گے پورے ایک ہزار ایٹم ایدھر چلے گئے آپ نے ایچ لگانا شروع کیا ایک ہزار ایٹم ایلائن ہو گئے آپ ایچ اور بڑھاتے جاؤ اب آگے ایم بڑھے گا نہیں بڑھے گا پھر آپ نے اپوزیٹ کیا پھر وہی کارکٹرم ہوا سون میں آگئی بات ٹھیک ہے آپ نے کبھی وہ تارک میتا کا اوڈٹا تسمہ دیکھا ہے تو وہ ایزر نہیں دیکھتے نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا ہوگا اس میں ایک دیا بین ہے ایک کرکٹر ہے وہ کیا ان کو بہت پسند ہے گربہ موت کرتی ہیں ٹھیک ہے اب گربہ کرنا شروع ہوا یعنی ایچ لگانا شروع ہوا خوب گربہ کرتی ہیں اب گربہ ختم ایچ ختم وہ ناچت لاتی ہوئی ان کا شروع ان کا شروع پھر دیا ان کے جیٹالا ادھر 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 اس کو لاتے ہیں ادھر لوٹ کے آؤ تو یہ جو لوٹال کے لانا یہ آپ کا یہ ویسٹ ہوانا ہے نرزی ٹھیک ہے تو یہ ہسٹریسس کرو کہلاتا ہے اسی کو ہسٹریسس کہتے ہیں مطبق ڈیلے کرنا میکنیٹک فیلڈ ہم نے اپلائی کیا میکنیٹک فیلڈ جیرو کیا یعنی ہم چاہتے ہیں اب جو سبسٹنس رکھا وہ ڈی میکنیٹائز ہو جائے لیکن ڈی میکنیٹائز نہیں ہوا جب اپوزیٹ ہم نے لگایا تو پہلے جو ڈی میکنیٹائز نہ ہونے کی وجہ سے جو سو ایٹمز ادھر جا رہے تھے ان کو واپس لوڈ ڈال کے لائے یعنی ہمارا جو میکنیٹک اپلائیڈ میکنیٹک فیلڈ تھا اور جو اس سبسٹنس کو میکنیٹائز کرنے کا جو پروسس تھا وہ کیسے ہو گیا ڈیلے ہو گیا نا تو اسی کرو کو کہا جاتا ہے ہسٹریس کرو لوجک تو پکڑ میں آ گیا اب کرو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے کس کے کس کے بھی گراف کھینچا سولینائٹ میں آپ اگر آئی کرنٹ فلو کرتے ہیں کہاں پڑھا رہے ہو ادھر دیکھ لو بھئیہ ایک ہے سادے سب سدے سب سادے سب جائیں ٹھیک ہے پتا چلا دو باتیں اسے ایک ندی پار کرنی تھی ایک پنڈی جی کہے جے سری رام پار کر گئے مسلم نے کہا جے خدا پار کر گئے ایک ہے رام خدہیا ڈوب گئے تو ایک نے کہا خدا نہ خدا ہی ملے نہ مسالے سنم نا ادھر کے رہے نا ادھر کے رہے نا وہ سمجھ میں آئے گا نا یہ سمجھ میں آئے گا تو اسے دماغ ادھر لائیے ایچ اور کس کے بیچ میں گراف کھیچ رہے ہیں ہم ایم کے بیچ میں یا اس کو دوسرا انڈکیشن کیا ہوتا ہے کہیں کہیں پر یہ بی بھی لکھا ہوتا ہے اب میکنیٹی ہے کہیں دیا انہوں نے یہ میکنیٹیزیشن ہے لیکن آپ ایم سمجھئے اس کو اب ایچ شروعات میں جب آپ سیرو میکنیٹک سبسننس لیے تھے اس کا میکنیٹک مومنٹ یا انٹینسٹی آف میکنیٹائزن کتنا تھا زیرو پھر آپ نے ایچ بڑھانا شروع کیا تو اس کی ویلو بڑھنا شروع ہوئی اب گراف بڑھیا سا بن جائے اس کے لیے دعا کریے تو یہ بڑھنا شروع ہوا دیکھو ایکچولی میں جیسے سمجھئے گا جب آپ ایچ بڑھاتے جاؤ گے تو شروعاتی دور میں بہت سارے ایٹم سے الائن ہوں گے ٹھیک ہے لیکن جیسے ایچ بڑھتا جائے گا تو تھوڑے ایٹم بچیں گے تو الائن میں دھرے دھرے کم ہوتا جائے گا اور یہ یہاں پر آتے آتے کیا ہو گیا سیچوریشن کی اس تحتیتی آ گئی یعنی اس ایٹم کے اس سبسٹنس کے ایک ہزار ایٹم پورے پورے میں پڑھائے جاتا ہے ٹھیک ہے کی کوئی چیز گھولتے ہو تو اس میں گھولنا بند ہو جائے بائیلوجیم کہیں نہیں ہے بائیلوجیم نہیں تو بائیلوجیم اگر لیکوڈ گھول تو کھا دکت ہے ہن 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 لیکوڈ تو مہت والے بھی گھول سکتے ہیں خیر آرے ٹھیک آئی دار آئی آرے ٹھیک آرے چلیہ کیویشن گھول گیا آئیے فیزکس میں آتے ہیں اس سیچویشن میں ایچ کیا ہے ایچ میکسیمم ہے نا آپ کے بس ہو گیا اس سبسٹنس کے لئے میکسیمم ہے اب آپ نے ایچ کو کم کرنا شروع کیا تو ہم یہ چاہتے تھے جن جن راستوں سے جتنے جتنے ایٹمز الائن ہوئے ہیں وہ کاروہ ویسے بگڑتا جائے بائی ہم چلے اور پیچھے پیچھے کاروہ بڑھتا گیا تو جب ہم واپس لوڈ کیا ہے تو کاروہ وہیں وہیں پر ڈسٹرم ہونا چاہیے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ اسی راستے نہ کر کے اس دوسرے راستے سے آ رہا تھا یہاں آ کر کے رک گیا اس کا کچھ نام دے دو اس کا نام دے دو بی اس کا نام دے دو بی یعنی یہ کیا ہے بھائی what is this یہ او بی ہے کیا یہ بی مینگنیٹک فیل نہیں پوائنٹ ہے یہ کیا ہے یہ ایم ہے نا اور H کی اعلی یہاں کیا ہے H بولے تو Extendal Magnetic Field Extendal Magnetic Field ختم ہونے کے بارد بھی اس سبسٹینس میں اتنا Magnetic Field بجا ہوا ہے اتنا Magnetic Field Retain ہے اس میں اس کو Retentivity کہتے ہیں یعنی او بھی یہاں کیا کہلاتا ہے Retentivity Retentivity بھی کہتے ہیں دوسرا اس کا نام ہے Residual Magnetic Field ریزیڈیوال مگنیٹک فیلڈ اور ریزیڈیوال مگنیٹک فیلڈ ایم فیلڈ اس کو کہا جاتا ہے ریزیڈیوال مگنیٹک فیلڈ یا ریٹنٹیوٹی کہتے ہیں اس کو تیسا نام ہے ریمننس کہتے ہیں آر ای ایم اے دوسرا نام ہے آر ای ایم اے این ای این سی این این سی ہندی میں کیا کہا جاتا ہے ہندی میں کیا کہتے ہیں اس کو دیکھیں یہ نام دیا ہوگا نا یہ دھارا سیلتہ یعنی اتنا ہے خمی عرب سے نکار لو دھارا سیلتہ کیا ہوتی ہے اب لیا سمجھئے گا کہ یعنی یہاں جب ہم آگے تو ہمارا مدرک فیلڈ کیا ہو گیا زیرو ہو گیا نا تھوڑا سا اسخوا ٹیڑھا لے کیا ہو ایسے فیلڈ zero ہو گیا نا. ایکسٹرنل فیلڈ. لیکن وہ سبسٹنس کے جو ایٹم سے وہ ابھی بھی purchased. ایلائن ہیں کچھ کچھ تو اب ہم نے ایچ کی ڈیکسن چینج کی تو ایس کی ڈیکسن چینج کی ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو فیرو مینگنٹک سبسٹنس ہیں اس کے ایٹمز اس ڈیکسن کرنا شروع کریں ابھی نہیں جائیں گے ابھی وہ والے جو سو ادھر ہیں وہ واپس لوٹ کے آئیں گے تو ہم یہاں پر یہ واپس اس کو لے کر کے آیا یہاں پر یہاں پہنچ گئے اس پوائنٹ کا نام دے دو سی اس کو ہاں آپ واپس لائیں اس کو کوئرس کہتے ہیں کوئرسیوٹی کوئرس واپس لے کے آنا پہلے تو ان کو واپس لے کے آونا بھئی آپ کوئرسیوٹی اسی کو ہم نے ایچ کو کہا سب لوگ چلو چلو سب لوگ چلو آرے کہنے چاچا چلو بعد وہ ادھر کا ادھر ٹیل نہیں تو پہلے ان کو لے اٹھا چاہ چلایں گے ادھر ان کو لے اٹھا چلایں ابھی کافلہ چلا نہیں ہے ابھی وہ جو سو ادھر تھے نا وہ واپس آئے کوئرس واپس آئے اس کو ہندی میں کیا کہا گیا نگراہیتا کہتے ہیں اس کو انگلیس ہم سی گیا نا اس کو کوئرسی بیٹی کہتے ہیں اب ہم نے اب یہاں پر آ کر کے مطلب کیا ہوا ہمارا ایک سٹنڈل میگنیٹک فیل جیرو ہے نہیں بھائی ایک سٹنڈل اتنا ہم نے اپلائی کیا لیکن یہ اپلائی بیکار ہو گیا یہ کس کے لئے یوز ہوا وہ ایٹمز کو واپس لوٹ کیانے پر اب یہاں پر آنے ایک بات آپ کا سبسٹنس فیرو مگنیٹک سبسٹنس کا نیٹ مگنیٹک فیل کتنا ہو گیا وہ اپنے اپنے ڈومین میں سیٹ ہو گئے اب ہم نے کہا سب لوگ چلو بھائی چلو چلتے ہیں آگے پھر اپنے ایچ پڑھانا شروع کیا پھر یہ ویلو بڑھنی شروع ہوئی ٹھیک ہے پھر یہاں تک گئی یہاں تک پھر ایک ہزار ایٹمز ایلائن ہو گئے پھر ہم نے واپس کیا پھر یہ ایدھر واپس لوڈ کے آئے ہم ایسے اور پھر ایسے آئے اس پرکار سے آپ کو ایک کر بنتا ہے اس کو ہسٹسس لوپ کہتے ہیں دیکھا جائے یہ جو پوزیشن ہے یہ بھی آپ کی ریٹنٹیوٹی ہے اپوزیٹ ڈریکشن میں ٹھیک ہے اب جب مگنیٹک فیل پھر جیرو ہوا تو پھر ہم نے دیکھا یہ ایسے ایسے آ رہا ہے پھر ہی واپس جا رہا ہے کیا ہے نہیں لگ بگ لگ بگ اکولی ہوتی ہے لگ بگ ایک ہی جیسا تو نیچر ہوگا ان کا ٹھیک ہے ہاں ہاں لگ بگ اس سبسٹنس کے لئے اتنا ہی ہوگا ٹھیک ہے اب اگر آپ کو ریٹنٹیوٹی کی دیفنیشن لکھنی ہو تو آپ نے بھاسا میں لکھ لیجے گا کہ that magnetic field retain in the substance when the external field becomes zero اور آپ کو اگر کوئرسیوٹی کی کرنی ہو تو آپ لکھیں گے that value of external magnetic field at which the residual magnetic field یا ریٹنٹیوٹی بکمز zero جو اس کے اندر ریٹین ہے وہ جب zero ہو جاتا ہے تو اس جو ہے اس کو ہم کوئرسیوٹی کہتے ہیں تو اس کی دیفنیشن آپ اپنے آپ لکھ سکتے ہیں نا تو اپنے آپ لکھ لیجیے گا ٹھیک ہے اب دیکھو اس کا جو area ہوتا ہے نا یہ area یہ کیا represent کرتا ہے یہ represent کرتا ہے energy loss energy اس دوران کتنی energy loss ہوئی ہے ٹھیک ہے تو area of this hysteresis curve area of hysteresis curve area of hysteresis curve شیطل لہانی کہا جاتا ہے is equal to energy loss during the process energy loss during the process جرا سمجھئے گا during the process اس کو ہوا میں مت لیجیے گا جرا سمجھئے گا actually میں جب alternating current آپ کو پڑھائی جائے گی آپ کے motor کیسے کام کرتی ہے آپ نے کسی extended magnetic field میں ایک coil رکھی سوڑا سنیے دیان سے ایک coil رکھی اب coil سے magnetic lines پاس ہو رہی ہیں آپ نے ایک coil کو گھومیا magnetic flux change ہو رہا ہے magnetic flux change ہو رہا ہے magnetic flux zero ہو گیا کیا zero ہو گیا جب آپ نے zero کریں گے تو تھوڑے تھوڑے ایٹمز کیا ہوتے ہیں وہ alignment ہوتے ہیں جب magnetic flux کی direction آپ نے change کی تو magnetic flux کی جب direction change ہوئی ادھر سے north entry ہو رہا آپ ادھر سے south entry کرے گا تو جب south entry کرے گا تو south کہے گا اس direction چلو پہلے جو magnetic field ادھر کی الائن کر رہا تھا وہ ادھر الائن کرے گا یہ ہوگا اور اس دوران اس substance کے کچھ ایٹمز already پہلے بارے direction چل رہے ہوں گے ان کو واپس لوٹ آگ لانا پڑے گا تو energy loss ہو جاتی ہے نا تو ہر electrical equipment بھی ایسا ہوگا کیونکہ ہر electrical equipment بھی alternative motor لگی ہوتی ہے جو ایسی چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں energy loss ہوتا ہے تو ان میں energy loss دکھانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ ہے سرسز کر بناتے ہیں ٹھیک ہے تو جب کوئی electrical equipment کہیں بینچا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں energy loss کو دکھانے کے لئے کیا کرتے ہیں ہم یعنی اس کی energy loss کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک ہسٹرسز کر بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہر electrical equipment میں compulsory government کا ڈیم ہے کہ آپ اس میں ایک ہسٹرسز loop بنا کے دیں گے ٹھیک ہے اب جرا سمجھئے گا جس کا loop انٹائیگرام بنا ہو یہ grab بنا ہوتا ہے یہ grab بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم سمجھتے نہیں الگ کی بات ہے جس سے ہم پہچان جاتے ہیں اس میں energy loss کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب magnetic field change ہوا تو اس کے ایٹمز جب magnetic field maximum zero ہوا تو اس کے ایٹمز کہاں ہونے چاہیے اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ جانے چاہیے magnetic field change ہوا direction change ہوئی تو اس کے ایٹمز کی direction change ہونے چاہیے یہ نہیں کہ پہلے سے پہلے جو ادھر لوڑ گئے ان کو لینے جائیں تو دکت ہو جائے گی hysteresis loss وڈیوز کیا جائے گا تو hysteresis loss یہ ہی loss ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب میں نے magnetization بات demagnetize کر دیا ہم نے کہا سبھی لوگ integral شروع کریں گے سب differentiation بھول جاؤ بھول گئے آپ کن کا یاد رہی گا اب پتہ چلا ہم کہیں sinex کا integral can cause x کیوں the differentiation is still retained in your mind تو پہلے اسے بھولوانا پڑے گا تو ہمیں اس کو جادو کنا پڑے گا جادو جادو اس کو واپس کرنا پڑے گا coercivity کرنا پڑے گا وہ فارمولے آپ کی دماغ سے ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے سائنس کا differentiation objects بول دیں گے انٹریگیشن پڑا رہے ہیں تو پہلے وہ بھولوانا پڑے گا تو وہ بھولوانے میں جتنی energy loss ہوگی اسی کو کہتے ہیں hysteresis loss سنجھ میں آگیا ٹھیک ہے